ٹراما سیل شدت کے ناکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اصلا چیختی چلاتی ہی رہ گئی کہ اس نے میری بلکل قدر نہیں کی وہ سلطان کے پاس جاتے ہیں سلطان کو جاکتی کہ سلطان مجھے جس چیز کی توقع تھی کیونکہ میں نے دل سے اس رشتے کو نبایا تھا لیکن مجھے اس طرح نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح کے میری ہر چیز کو ٹھک رہو گے میں نے تم سے اتنا پیار کیا تمہاری ہر بات کا یقین کیا لیکن پھر بھی تم نے مجھے کیا دیا دھوکے کے علاوہ جس کو سن کر آپ دیکھیں کیوں کہتا ہے کہ بہرحال تم جو کچھ کرنا چاہ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تم نے میری قدر نہیں کی ست تو یہ ہے کیونکہ تم صرف اور صرف شروع سے سرار کے پیچھے تھی اور یہ چیز میں اچھے طریقے سے جان چکا ہوں اور تمہارے کے سارا کھیل تماشا اب جا کر ظاہر ہوا ہے وہ تو زبردستی تمہاری شادی ہو گئی تھی بس ٹھیک ہے لیکن تمہارے دل میں صرف اور صرف اسراری تھا اور اس چیز کا اندازہ مجھے ہو چکا ہے جس کو سن کر وہ کہتی کہ مجھے تمہاری ان کڑوی کسیلی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے تم میرے بارے میں جو کچھ مرضی سوچو جو کچھ مرضی کرو مجھے ان سب چیزوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہے میرے بات یہ ہے کہ صرف واقعی تم سے بہت زیادہ بہتر ہے اور تمہارے جیسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ تم جیسے ہو ویسا بلکل بھی کچھ نہیں ہے تم میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ چیز تمہیں جان لینی چاہیے آگے سے سلطان کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ اب اس کا انڈ کیا ہوتا ہے اور تم کیا کرتی ہو کیونکہ مزید اب میں بھی نہیں برداشت کرنے والا کیونکہ تم میرے سشتے میں ہوتے ہوئے بھی یہ سارے کھیل رچا رہی ہو آگے سے وہ کہتی تو اس لئے تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے سلطان سے ازادی چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار سکوں اور اب تم یہ مت سمجھنا کہ ایسے اگر تم نہیں مجھے طلاق دو گے چھوڑو گے نہیں تو میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزاروں گی اب ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا آپ صرف صرف میری مرضی چلے گی پہلے تم حکم چلایا کرتے تھے میں مانا کرتی تھی لیکن اب مجھے تمہاری ان حرکتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میں تمہارا کوئی بھی حکم ماننے کو تیار ہوں اب میں اپنی مرضی کروں گی اپنی مرضی کر کے ہی جان چکی ہے کہ اس کے ساتھ فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہے بہترین ہونے والا ہے جس چیز کو لے کے وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے ہر آپ دیکھیں گے کہ سلطان خود اپنے مو سے اس چیز کے ظہار کرنے والا ہے کہ ہاں میں پاگل ہوں کیونکہ اس نے جیسے دوسروں کو پاگل بنایا ہوا تھا اب خود اس چیز کو اکسپٹ کر رہا ہے کہ واقعی میں میں پاگل ہو گیا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ ناز کرتا رہتا تھا کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں وہ اب خیر مٹی میں ملنے والی ہے اور سب کچھ اندازہ ہو جانے والا ہے کہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہا اور وہ اسی قابل تھا جو اس کو مل کر رہا ہے وہ سب کچھ اس سے چھنگلیا جائے گا لیکن وہ اس بات پر حیران ہوتا ہے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ میری نوکری شکری ہر چیز چلی گئی جس چیز پر وہ مان کرتا رہتا تھا کہ میں یہ بھی افورڈ کر سکتا ہوں تو میں وہ بھی افورڈ کر سکتا ہوں آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے اور وہ کافی حیران ہو رہا ہے کہ آخر یہ سارا سسٹم کیسے ہو گیا مجھے تو یقین ہی نہیں آ پا رہا ہے کہ آخر میرے ساتھ سلطان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا لیکن دیکھئے جی جو کچھ وہ کرتا رہے اب تو اس بات کو بگتنا ہی ہوگا اور یہ چیز اس کے سامنے آ کر ہی رہنی ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا وہ تو ہوا نہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ اسرہ کو نہیں بھول پا رہا ہے اور اسرہ سے پھر سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہوا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کہتی ہے کہ تمہاری یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد تو بلکل بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہارے ساتھ رہا جائے اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے خود اپنے مو سے اس چیز کا اظہار کر لو کہ تم نے سب کچھ کیا ہے کیونکہ اب میں چاہتی ہوں کہ تمہارا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہو تاکہ تمہاری اس لیے دنیا کے سامنے کھلے کھل تو کافی کچھ کیا ہے لیکن مزید بھی میں سب کچھ سب کے سامنے لے کے آنا چاہتی ہوں تاکہ ہر چیز مریا میٹ ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے خیر اب دیکھیں گے کہ بہت ہی پریشانی کا عالم ہے سلطان کے لیے کیونکہ وہ اسرہ کو کھونا بھی نہیں چاہتا ہے لیکن اس کے ہاتھ سے سب کچھ جا رہا ہے اور چلا گیا ہے اس چیز کا اندازہ اب اس کو ہو چکا ہے ٹرومسل شدت قصہ پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کہتی ہے کہ آج مجھے دلی سکون ملا ہے کیونکہ سلطان کی اصلیت جہے کھل کے سامنے آ چکی ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر سلطان ایسا کیسے جھوٹ بول سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ واقعی میں وہ سب ویڈیو سب کچھ گلت ہو جھوٹ ہو اس کے خلاف کوئی سازش ہو لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں یعنی کہ الیزی اور اسراکر کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں سلطان اپنے جھوٹ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے اپنی ماں سے کہ میں اس کو بڑے اچھی طریقے سے جانتی ہوں اس نے جس طریقے سے سارے کام کیے ہیں وہ بھی میں بہت بھی جانتی ہوں اس لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اس لیے اپنے دل میں اس کے بارے میں کچھ بھی ایسی بات مت رکھے گا یہ سب کچھ اس نے کیا ہوگا لیکن جو بھی ہے یہ سب حقیقت ہے مجھے اس چیز کا یقین ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ اب میں کسی بھی طرح تمہیں اس کے ساتھ نہیں بیس سکتی تمہارے اور اس کے راستے اب علیدہ ہونے ہی چاہیے لیکن جی بات تیہ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ امید دلائی جاتی ہے کہ اب اسرہ کو اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا پڑے گا سارا کچھ یہیں پہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ جو معاملہ ہوا ہے سلطان والا اس نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے اور سب کی آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں کیونکہ جیسے ہی یہ معاملہ یہ کیس آگے بڑھتا ہے تو واقعی میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں یہ سلطان اس قابل نہیں ہے کس کے ساتھ اسرہ کو رہنے دیا جائے لیکن اب دیکھیں گے کہ سلطان بڑی ہی چلاکی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سارے جھوٹ کو پکڑ کر ہی دم لوں گا کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کھیل ہوا ہے جو کھیل وہ دنیا کے ساتھ کھیلتا رہا جو کھیل دنیا کو تماشا کرانے کے لیے کرتا رہا وہ آج اس کے ساتھ ہی ہو گیا اور خود ہی وہ دنیا کا تماشا بن کے رہ چکا ہے ہر کوئی اس کو بڑے ہی حکارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور ہر کوئی اس کو بڑے ہی عجیب نظر سے دیکھ رہا ہے غیر اب دیکھیں گے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ خود ہی لٹنے والا ہے اس کے ہاتھ سے ہر چیز جانے والی ہے کیونکہ جیسے ہی یہ معاملے بڑھتے ہیں تو سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ایک کرپٹ انسان ہے اور اس جیسے انسان کے ساتھ رابطے بلکل بے فضول ہیں اور ایسے انسان کے ساتھ رہنا اور باتچیت بلکل بے فضول ہے اس لیے سب لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں اس کے حافظ میں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس انسان کو ادھر سے نکالا جائے کیونکہ یہ بلکل بھی سیف نہیں ہے یعنی کہ سلطان جس پر اکڑتا تھا جس بات پر اور ناز کرتا رہتا تھا کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں وہ آپ خیر مٹی میں ملنے والی ہے اور سب کچھ اندازہ ہو جانے والا ہے کہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہا اور وہ اسی قابل تھا جو اس کو مل کر رہا ہے وہ سب کچھ اس سے چھنگ لیا جائے گا لیکن وہ اس بات پر حیران ہوتا ہے کہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ میری نوکری شکری ہر چیز چلی گئی جس چیز پر وہ مان کرتا رہتا تھا کہ میں یہ بھی افورڈ کر سکتا ہوں تو میں وہ بھی افورڈ کر سکتا ہوں آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے اور وہ کافی حیران ہو رہا ہے کہ آخر یہ سارا سسٹم کیسے ہو گیا مجھے تو یقین ہی نہیں آ پا رہا ہے کہ آخر میرے ساتھ سلطان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا لیکن دیکھئے جی جو کچھ وہ کرتا رہے اب تو اس بات کو بگتنا ہی ہوگا اور یہ چیز اس کے سامنے آ کر ہی رہنی ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا وہ تو ہوا نہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ اسرہ کو نہیں بھول پا رہا ہے اور اسرہ سے پھر سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہوا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کہتی ہے کہ تمہاری یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد تو بلکل بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہارے ساتھ را جائے اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے خود اپنے موں سے اس چیز کا اظہار کر لو کہ تم نے سب کچھ کیا ہے کیونکہ اب میں چاہتی ہوں کہ تمہارا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہو تاکہ تمہاری یہ اس لیے دنیا کے سامنے کھلے کھل تو کافی کچھ کیا ہے لیکن مزید بھی میں سب کچھ سب کے سامنے لے کے آنا چاہتی ہوں تاکہ ہر چیز مرگیا میٹ ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے خیر اب دیکھیں گے کہ بہت ہی پریشانی کا عالم ہے سلطان کے لیے کیونکہ وہ اصلہ کو کھونا بھی نہیں چاہتا ہے لیکن اس کے ہاتھ سے سب کچھ جا رہا ہے اور چلا گیا ہے اس چیز کا اندازہ اب اس کو ہو چکا ہے